چوتھے شجات اور چوتھے پرویس دلہی کا مولانا فضل الرحمن سے ٹالی فون پر رابطہ ہوا ہے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میلا لوٹ لیا ہے چوتھے شجات کی دانیب سے کہا گیا آپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا چوتھے شجات کی دانیب سے کہا گیا آپ کی بات سے فوج کے خلاف غلط تاثر گیا ہے اسے مٹانے کی کوشش کریں چوتھے شجات حسین کی دانیب سے کہا گیا شہباد شریف کا دھرنے میں کوئی کردار نہیں ان کی حصیت جمع جج نال والی ہے شہباد شریف تو حادثاتی اور واقعاتی طور پر اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں چوتھے شجات کی دانیب سے کہا گیا اب اصل اپوزیشن لیڈر تو مولانا فضل الرحمن ہے چوتھے شجات کی دانیب سے کہا گیا اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ کیپیڈل ٹی وی رمیز انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیز کیا گفتگو ہی ہے ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے جی چوتھے شارس نے مولانا فضل الرحمن سے ٹیلی فانک رابطہ کیا انہوں نے مبارک بات پیش کی ہے مولانا فضل الرحمن کو اتنا بدہ مجمع کٹھا کرنے کی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے میرا لوٹ لیا اور جب باقی افرسوں کی دماتی ہیں وہ آپ کے پیچھے کے کھڑی ہوئی ہیں اور آپ ان کے لیڈر بن گے ہیں تو میں آپ کو بارک بات پیش کرتا ہوں اور انہوں نے شہباز شریف کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دھنے کے اندر شہباز شریف کا تو ہی قدار نہیں ہے بلکہ وہ تو خاصلی طرح پر ہی آپ نے ایچھے بند بیٹھے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے جو بیانات ہیں وہ جیسی داروں کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ اس سے مریفانی بھی کریں اور پاس کے خلاف جائیں اور اس طرح سے باتیں نہ کریں بلکہ اپنے جو معاملات ان کو پھیش کریں اور میں نے مذاکرات کا بھی اس سے مذاکرات نے کہا اور ذرائع کا ہمارے یہ کہنا ہے کہ حبس ہے کہ فریش شاہد سہم کی آج جکل مولانا فضیر رمان سے ملاقات بھی ہو اور مذاکرات کے اندر بھی فریش شاہد سہم کا ایک اہم قدار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضیر رمان دیں اور اپنے تمام مطالبات مذاکرات سے بری حل سب لیں ہی مشرہ دیا گیا ہے مولانا فضیر رمان کو مولانا فضیر رمان نے بھی اہم ٹیلی فونیک رابطہ ثابت ہو سکتا ہے رمی زنجم گفتگو کے متعلق آگاہ کر رہے تھے رمی زنجم بہت شکریہ آپ کا